ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ ترقی آفتہ ملک وہ نہیں جہاں پہ ہر معاشی طبقے کے پاس اپنی گاڑی ہو بلکہ ترقی آفتہ ملک وہ ہیں جہاں پر امیر بھی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہو اب اس بات سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کی خستہ حالت ہے اگرچہ حالیہ وقت میں میٹرو بس جیسی سرویسز نے اس مسئلے کا کچھ حل ضرور نکالا ہے لیکن یہ ایک محدود ایریا کو کور کرتی ہیں لہور جیسے شہر میں تو اس کے ادگت فیڈر روٹ بھی دیے گئے ہیں بٹ وہ بھی مختصر سے علاقے کو کور کرتی ہیں اور ایک شہر جس کی اتنی عبادی ہے اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ رائیڈ ہیلنگ سرویسز جیسے کہ کرین، اوبر اور بائیکیا نے اس مسئلے کا کچھ حد تک حل ضرور نکالا ہے پر یہ سرویسز بھی ہر معاشی طبقے کے لیے افورڈیبل نہیں خاص طور پر ان کے لیے جنہوں نے ڈیلی بیسز پہ اپنی جوبز یا کام کے لیے ٹراول کرنا ہوتا ہے یہاں پر آتے ہیں لاسٹ مائل سولیشن یہ وہ سرویسز ہیں جو آپ کو آپ کے گھر سے یا دفتر سے میٹرو بس ٹیشن یا میٹرو بس ٹیشن سے واپس لے کر جاتے ہیں یہ وہ رستہ کور کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو کریم یا اوبر کراتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے یہاں پر آتا ہے اسلامباد بیسٹ ایک سٹارٹ اپ ایزی بائیک یہ ایک لاسٹ مائل سولیشن ہے جو کہ اپنے ساریفین کو الیکٹرک سکوٹرز محسر کرتا ہے وہ اپنی آپ کے تھوڑ ان سکوٹرز کو لوکیٹ کر سکتے ہیں اور انلوک کر سکتے ہیں یہ سکوٹرز ڈرائیور لیس ہیں اس کا مطلب آپ خود آئیں خود بیٹھیں خود چلائیں اور جہاں چاہیں پارک کر کے ان کو چلے جائیں کیونکہ یہ پروفیٹ مائگزین ہے پارک ویلز نہیں تو ہم صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ایک چارج میں کتنا مائلش دیتی ہے بلکہ ہم ایکسپلور کریں گے کہ ان کا بزنس موڈل کیا ہے اور کیا یہ پروفیٹیبل ہے اور اگر ہے تو کیا یہ وہ اپنے انویسٹرز کو اتنا ریٹرن دے سکتی ہے جو کہ باقی سٹارٹ اپس وعدہ کرتے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ ایزی بائک سارفین کے لئے افورڈبل ہیں کہ نہیں اور اگر افورڈبل ہیں تو کیا انہیں مسنوی طور پر افورڈبل بنایا جا رہا ہے انویسٹرز کو ٹیکہ لگا کے اس کے لئے ہمیں دیکھنے ہوگی ان کی یونٹ اکنومکس یونٹ اکنومکس سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں سمجھنے بڑھیں گے دو خرچے جو ہر کاروبار میں کہیں نہ کسی نہ کسی صورت میں پائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ویریابل اوورہیڈز اور فکسٹ اوورہیڈز اب انہیں فرق کیا ہے ویریابل اوورہیڈز جیسے ان کا نام سجسٹ کرتا ہے وہ خرچے ہیں جو کاروبار کی سیل کے ساتھ کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں پٹ فکسٹ اوورہیڈز وہ خرچے ہیں جو آپ نے پے کرنے ہی کرنے ہیں چاہے روپے کی سیل نہ ہو جیسے کہ رینٹ ہاں مگر ایک بات اگر باریکیوں میں گھسا جائے تو یہ ایک دونوں خرچے بھی انٹرچینجبل ہیں مگر میری میرے چارٹر اکاؤنٹنٹ بھائیوں سے معذرت یہ ویڈیو عام عوام کو سمجھانے کے لئے ہے تو پہلے بات کرتے ہیں ان کے فکسٹ اوورہیڈز کی ان میں سے سب سے بڑا خرچہ تو ان کی امپلوئیز کی سالری ہے اس کے علاوہ انشورنس ٹریکر کا خرچہ ان کے انٹرنیٹ کے خرچے جو کہ ان کو منتھلی بیسس پہ پے کرنے ہوتے ہیں کمپنی انکر کرتی ہے جہاں تک بات ہے ویریبل کاسٹ کی تو ویریبل کاسٹ بنیادی طور پہ ان کی ایک ہی ہے اور وہ ہے ان کی بائیکس کا چارجنگ کا خرچہ مگر ٹھہری ہے ان کا سب سے بڑا خرچہ تو ہم بھول گئے جو کہ ان کی بائیکس مگر وہ خرچہ نہیں ان کا آسٹ ہے اس کی اکنومکس پہ ہم آتے ہیں تھوڑی دیر بعد پہلے سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک رائیڈ کی یونٹ اکنومکس کیا ہے سب سے پہلا خرچہ جو آپ کو پڑتا ہے وہ ہے بائیک کی اکٹیویشن کے ٹائم پہ 5 روپیز is the unlocking fee the reservation fee so what you do is you want a bike اور آپ بک کر لیتے ہیں so we'll hold it for you for 10 minutes if you don't show up آپ کے 5 روپے گا ہے that's your reservation fee once you start the bike it's 6 روپیز a minute again depends on کس طرح چلا رہا ہے but 6 کلومیٹر roughly would cost us about 8-9 روپیز ہے اگر ہم اس کو اسلامباد کے context میں دیکھیں تو ایک رائیڈ جو F8 سے شروع ہوتی ہے اور تقریبا 13 سے 14 minute میں F10 F11 پہنچتی ہے اس کا تقریبا total خرچہ ہوگا 90 روپے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اس 90 روپے میں سے easy bite کو کتنے بچے تو سب سے پہلا خرچہ جو کہ variable cost ہے وہ ہوگی تقریبا 60 سے 8 روپے اور یہ خرچہ ہوگا battery کی charging کا اس کے علاوہ مینٹیننس ایمپلوئیز کے خرچے انشورنس ٹریکنگ اور انٹرنیٹ خرچے یہ سب جس جس طرح یہ service expand کرتی جائے گی مزید کام ہوتے جائیں گے اب آتے ہیں ان کے asset یعنی bike کی price پہ اب اس میں ایک پیچیدگی ہے عام bikes میں تو battery کی cost کچھ خاصی نہیں ہوتی لیکن ان میں battery کی cost 40 فیصد اور کچھ کیسے میں 50 فیصد ہوتی ہے total cost کی لیکن ٹھہری ہے easy bike صرف ایک ride sharing service بن کے نہیں رہنا چاہتی بلکہ expand کرنا چاہتے ہیں بی ٹو بی یعنی business to business market بزنس to business market کیا ہوگی بیسیکلی یہ لوگ delivery apps جیسے کے food panda اور airlift کے riders کو اپنی bike سپلائی کرنا چاہتے ہیں مگر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ food panda اور airlift جیسی بڑی companies electric scooters خریدیں گی کیوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ان scooters کی fuel saving on آم بائک مقابلے 40 سے 50 فیصد زیادہ ہے پاکستان میں فیل حال اس طرح کی بائک کوئی اور مینفیکشر نہیں بنا رہا اور اگر ان کو direct چائنہ سے import کیا جائے تو ان پر taxes اور custom duty کی مد میں 117 فیصد تک charges لگو ہوتے ہیں as far as comparing it to the import of electric vehicles is concern our scooters are roughly 40 to 50 percent the cost of an electric vehicle that was purchased with the battery and then if you apply an additional 117 percent of duties on it the cost becomes extremely onerous for those operators so actually purchasing their own of electric vehicles with battery would be considerably more expensive we will be launching this summer will be somewhere between 70 and 80 percent of getting motorcycle back for on delivery rider the way we structuring it once they made their down payment their fuel savings should be enough to cover their monthly installment so a year down the line their savings should enable them to just own the asset to bonus you find me it will be very hard for you to find a bike taxi rider just to pay that like we discussed that if riders can't afford not then financing options have kept easy bike B2B business model we get a Taiwanese company which can earn 30 percent maintenance and recharging services Now we have negative so the biggest problem is that their impact is many partnerships and if doesn't have to execute them will be very difficult to second is that lithium ion batteries has a return but easy bike is that the battery has reduced but maybe Ola claims this is and one big question on business model is what banks will finance that وہ روایتی صورتحال میں بلکل نہیں دیتا بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایزی بائک کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ان کا مارکٹ میں سب سے پہلے ہونا اور بہت عرصے سے ہونا ہے لیکن اس ایڈوانٹیج کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں بہت تیزی سے ایکسپانڈ کرنا ہوگا اور پروفٹ کے اندازے کے مطابق اس کے لیے ان کو اسی سال کے اینڈ تک پانچ سے پندرہ ملین ڈالرز تک کی فینانسنگ درکار ہوگی